اسی طرح ایک اور صحیح سمپل سا طریقہ جس کے ذریعہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے رکھ دیا ہے ایسے ہم نے گھر کے باہر چھوڑ دیا ہے ڈس بنگ کو گھر کے باہر ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ٹریجر کو ہمارے پریشیس پوزیشنز کو ہمارے بیلنس کو اماؤنس کو کوئی لوکر میں رکھے گا کوئی تجوری میں رکھے گا ہاں کوئی چیز پریشیس نہیں ہے اس کو ایسے ہی پڑے رہنے دے گا تو جو چیز پریشیس ہوتی اس کو پروٹیک کیا جاتا ہے بٹ یہ لیونگ تنگ اور نون لیونگ تنگ کا ڈیفرنس بھی ہے کہ ایک لیونگ تنگ کو آپ ایسے لوکر میں نہیں رکھ سکتے ہیں جی تو لوکر میں نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ان کو پروٹیک کرنا کیونکہ ہم انہیں بہت کیمتی اور پریشیس سمجھتے ہیں ایک سمپل سی مثال ہے اب دیکھئی یہ موبائل اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے کورز لگے ہیں اس کی سکرین کے اوپر ایک گارڈ لگا ہے تاکہ اس کی سکرین پر سکرچ نہ آ جائے اس کے اوپر اور کورز میں ڈالا جاتا ہے کیوں تاکہ پروٹیکٹ پروٹیکٹڈ ہو تو یہ موبائل کو پروٹیک کریں گے لیپ ٹاپ کے لیے کیس آئے گا کور آئے گا تو اس سے زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے ہماری ویمن ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری وائبز ہماری بچیاں یہ موبائل کو آپ پروٹیک کرنا سمجھتے ہیں ضروری ہے تاکہ اس کو خراب نہ ہو جائے اس کے اوپر رونگ چیزیں نہ آ جائے مان لیجئے لولی پاپ ہے لولی پاپ کو بھی ایک انسان پروٹیک کرے گا کیونکہ اگر کھلی چھوڑ دیا جائے تو شاید کیڑے وغیرہ جا کے چپک جائیں گے اس پر لیکن ایک امپورٹن چیز جو اس سے بہت امپورٹن ہے وہ ہے ہماری ماں اور بہنیں ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے انپورٹیکٹڈ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے لئے وہ پریشیز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام بہت اوچا ہے اور وہ سٹیٹس ان کا ڈکلائن نہیں ہونا چاہیے